الحسیب سب کے لئے کافی ہو جانا اللہ کے نام الحسیب سے مراد وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں کو جاننے والا ہے ان کے عامال خیر و شرح ہوا وہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب کا بدلہ لینے والا ہے ان کا حساب لینے والا ہے اپنی حکمت علم کے موافق معاملہ کرنے والا ہے ہر انسان کے ساتھ لا تعداد ضروریات و خواہشات لگی ہوئی ہیں اسے ہر وقت کچھ چاہیے ہوتا ہے کسی چیز کی طلب اس کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کا نام الحسیب یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی تمام ضروریات اور خواہشات کے لئے کافی ہے اور وہ ان کی ہر چیز کی کفائیت کرتا ہے اس کفائیت میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے اللہ اپنے ہر بندے کی ضروریات سے واقف ہوتا ہے اور وہ ہی ان کی ضروریات کے لئے کافی ہو جاتا ہے دنیا میں جتنے بھی اسباب دکھائی دیتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں ایک حد تک اپنا کردار ادا کرتے ہیں لیکن ہر سبب کے پیچھے اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے اور انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ دراصل اسی کے بدولت حاصل ہوتا ہے ایک انسان ایک وقت میں ایک محدود سطح پر ایک دوسرے کے لئے کافی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی تمام مخلوقات کے لئے تنہا کافی ہے اسی طرح انسان اپنے تمام عمال میں اللہ تعالیٰ کی سامنے جواب دے ہے وہ انسان کے تمام عمال گن گن کر رکھتا ہے نیک عمال پر الحسیب جزا و خیر دے گا اور برے عمال پر سزا دے گا اس نام کا تقاضہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی تمام ضروریات میں کافی جانے اسی پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھے اور یقین رکھے کہ وہ عطا کرے گا جہاں کہیں بھی اپنی کمزوری کا احساس ہو وہاں کسرت سے یہ نام پڑھیں کہ وہ الحسیب ہے جو کافی ہے اسی طرح جہاں لگے کہ میری نیکی کی کسی نے قدر نہیں کی تو وہاں بھی تسلی رکھے کہ وہ الحسیب ہے گن گن کر ہماری نیکیاں رکھے گا اور قیامت کے دن ہمیں لٹا دے گا اور اس طرح جہاں غلط کریں گناہ کا خیال بھی دل میں آئے تو اللہ کی اس صفت کو یاد کر لیں کہ وہ حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا جہاں معاملات کی سمجھ نہ آئے وہاں بھی اس نام کو بار بار پڑھیں کیونکہ وہ اپنی حکمتوں اور مسلحتوں کے معاملات کرتا ہے جب انسان اتنا مجبور اور بے بس ہے تو اسے اللہ کے بندوں کے لئے بھی کافی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے ان کے ساتھ معاملات گن گن کر نہیں انجام دینے چاہیے بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ خود اچھے کو اچھائی کا اور بری کو برائی کا بدلہ دے گا اللہ کا یہ نام انسان کے لئے لاکھوں کروڑوں وسائل سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے جب انسان ایک بار دل سے کہہ دیتا ہے کہ حسبن اللہ یا حسبی اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں وسیلے ہونے کے باوجود اصل وسیلہ اللہ ہی کی ذات ہے اور لاکھوں نعمتیں چھن جانے کے باوجود اصل میں اللہ کی ذات ہی بندے کے لئے کافی ہے